بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم جہنم میں کافروں اور مشرکوں کو لوہے کے گرزوں اور اتھوڑوں سے مارنے کا عذاب بھی ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُمْ مَقَامِ عُمِنْ حَدِيث اور کافروں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ کافروں کو مارنے والے گرز اس قدر وزنی ہوں گے کہ اگر ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان اور جن اسے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکیں گے ایک بات قابل توجہ ہے کہ جب کسی عذاب کے مطلق یہ کہا جائے کہ یہ کافر کے لیے ہے یا مشرک کے لیے ہے تو یقیناً وہ کافر اور مشرک کے لیے ہی ہے لیکن اہل ایمان کو کافر اور مشرک کا لفظ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس میں تو میرا تو بیان ہی نہیں ہے یقیناً یہ بات تو ہے کہ ایمان وارے اس عذاب کے اندر نہیں ہوں گے جو خاص کافر اور مشرکوں کے لیے ہیں بعد اہل ایمان کے لیے جو عذابات ہیں اس کا سلسلہ الگ سے احادیث میں آئے گا جو آگیا آپ سماتھ فرمائیں گے لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت سے ایمان والے آخری وقت ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا تو جو ایمان والے ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے ہمارے اولیاء کاملین حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد حالانکہ اللہ کے کامل ولی تھے لیکن خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے صرف اس نیت سے کہ ان دو نفلوں کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے ایمان کی نعمت سے ہی دنیا سے اٹھائے گا تو ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے متفکر رہنا چاہئے یہ وہ بزرگ ہیں جو آج سے صدیوں پہلے گزر گئے آج تو محول بہت خراب ہو چکا ہے آج سے صدیوں پہلے آنے بارے اولیاء کاملین یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان سلامت لے جانا بہت مشکل ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں کافر اور مشرقوں کا عذاب ہے ان کے لئے لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آخری وقت میں ہمیں ایمان کی نعمت کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائے دوستان محترم جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو گرزوں اور تھوڑوں کی مار کا عذاب دیا جائے گا عذاب قبر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکر نقیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہونے کے بعد کافر پر اندھا اور بہرہ فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہی کا گرز ہوتا ہے وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر اس سے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس گرز سے وہ اندھا اور بہرہ فرشتہ اسے مارے گا جس سے کافر چیخے اور چلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد قرامی ہے کافر کی چیخ و پکار کی آبادیں مشرق و مغرب کے درمیان جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہیں فرشتے کی ذرب سے کافر مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر اس میں روڈہ لے جائے گی یہی عمل بار بار دہرائے جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی قیامت سے پہلے جو درمیان میں مرحلہ ہے ہزاروں سال اللہ جانتا ہے یہ کتنی ابھی دنیا واقع ہے اتنے لمبے پریڈ میں بھی وہ مسلسل عذاب میں رہے گا اور کس قدر علمناک عذاب ہے دوستان محترم آج ہمیں اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے اللہ ملکی تفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بحرم دسوگی دلالہ